ہلو اور ملکم بیک تو مائی چینل بلاسوم سترجہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیس طرح آپ لوگ فلاورنگ پلانٹس ہیں یا ویجیٹیبل پلانٹس ہیں اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں ایکچلی یہ جو میرا ویڈیو ہے آج کا وہ بگنرز کے لیے ہے کہ جو نئے گارڈنرز ہیں جو اپنے گھر میں گارڈننگ کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے گارڈننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ میرے بھی فلاس دیکھ رہے ہیں اور پلانس دیکھ رہے ہیں آپ میرے چینل پر جا کر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کس طرح ان کو پوٹنگ کرنی ہے کس طرح ان کو گروہ کرنا ہے اور کس طرح ان میں اتنے سارے فلاس ہم پا سکتے ہیں بہت سی آسان طریقہ ہے زیادہ کچھ ہمیں کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے میں سمجھ سمجھ پر بیگنرز کے لئے ویڈیو بناتی رہتی ہوں جس میں ان لوگوں کو بھی پتا چلتا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ گارڈننگ ایک بہت مہگا خرچے والا کام ہے تو ایسا نہیں ہے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ گارڈننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پوٹس وغیرہ کھریدنے لگتے ہیں مہنگے مہنگے پلانس لینے لگتے ہیں تو ان سب کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے نورمن میٹی کی گملوں میں بھی آپ لا پلانس لگا سکتے ہیں اور بہت اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں ان کو اور فرٹلائزر بھی زیادہ کچھ آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سوائل مکسز وغیرہ بھی بتائے ہیں کی کیسے کیا بننے ہیں اور بہت سارے ایسے پلانس ہیں جو کی کٹنگ کی تھرور لگ جاتے ہیں میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھیے کہ کون سے پلانس کٹنگ کی تھرور لگتے ہیں اور پرمنٹ پلانس جتے بھی ہوتے ہیں زیادہ سب کٹنگ کی تھرور لگ جاتے ہیں تو آپ اگر کہیں کسی اپنے فرینڈ کے ہاں جائیں یا کہیں بھی آپ کو کوئی پلانٹ مل جائے کٹنگ تو آپ لاکھیں لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے کیاکٹرز وغیرہ ہیں اور یہ پورا آپ جو دیکھ رہے ہیں اچھتے ہی میں نے کر رکھا ہے یہ ہمارا ٹیرس گارڈین ہے یہ آڈینیم کے پلانٹس ہیں اس سمیں تھوڑا ڈورمنسی میں رہتے ہیں سردیوں کے سیزن میں لیکن فلاورنگ ابھی بھی جاری ہے ان کی لگ بک چھے میں نے یہ اچھے ساتھ مہینے ایسے ہی فلاورنگ کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے سب بن رہے ہیں پھر یہ ہمارا گروو بیک ہے میں نے یہاں پہ گروو بیکز میں میتھی، مٹر، دھنیا، لوبیا یہ سب لگا رکھا ہے آپ چاہیں تو گروو بیکز اگر آپ کیا نہیں ہیں تو پرانا گھر میں کوئی تسلہ پڑا ہو اس میں آپ سوائل مکس ڈال کر اس طرح میتھی اور دھنیا وغیرہ بو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے لوبیا کے پلانس ہیں اس کے بعد بگل والے گروو بیک میں میرے مٹر کے پلانس ہیں یہ دیکھیں مٹر کے کتنے بڑیاں ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں کو اور ادھر میں نے جو دو لمبے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے دھنیا بو رکھی ہیں تو آپ لوگ کو یہ گروو بیکز ہی طرح کھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کسی بھی پرانی بالٹی میں تسلے میں پینٹ کے ڈبے ہوتے ہیں ان میں اور اور کچھ نہیں تو آپ لوگ کے گھر میں سب میں آٹے یا چاول کی بوریاں رہتی ہیں تو ان میں بھی آپ یہ سب لگا سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں کہ گروو بیک کی خریدنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ میں نے شملا مچ لگا رکھا ہے یہ بھی میرا آٹے کی بوری میں لگا ہوا ہے اور یہ جو ہمارا پلانٹ ہے وہ تین سال پرانا پلانٹ ہے شملا مچ برابر اور ہر سال یہ اتنی کونٹیٹی میں دیتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتی فروٹنگ اور فلاورنگ ہو رہی ہے اس میں تو یہ میں نے بس آٹے کی گروو بیک میں لگا رکھا ہے تو اسی تنے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں آٹے اور چاول کی گروو بیک میں لگا سکتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ ڈرم ہے یہ خاد والا ڈرم ہے ہمارا اس میں میں نے کیا کہا ہے کہ جتنا بھی ہمارا کیچین ویسٹ ہوتا ہے سب میں اس میں سٹور کر دیتی ہوں یہ پراجیتہ کا پلانٹ ہے منی پلانٹ ہے تو اس میں سٹور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ خاد آپ کی بینہ کسی خرچے کے بینہ کسی چیز کے آپ کے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے ایک سے دیڑ مہینے میں اور جب تک خاد نہیں بنتی تب تک آپ نیچے سے اس کا جو لیکٹ فٹلائزر وہ یوز کر سکتے ہیں میں یہی خاد اور اس کا لیکٹ فٹلائزر ان پلانٹ میں یوز کرتی ہوں پھر یہ دیکھیں آگیا ہمارا نیبو کا پلانٹ اس میں بھی آپ فلاوڑنگ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہو رہے ہیں اور فروٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ پچھلے سال کے ویڈیوز میں بھی میں نے یہ پلانٹ آپ لوگوں کو دکھایا تھا اس میں کتنی زیادہ فروٹنگ ہوئی تھی یہ دیکھیں یہاں پر بھی بنچز میں فروٹنگ ہوئی ہے ایون جو نیچے ایک دم زمین کو چھوٹی ہوئی ڈالیا ہیں ان میں تک میں فروٹس نکلتے ہیں اور فلاوڑس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ فلاوڑس جو ہوتے ہیں وہ نیبو میں کنوٹ ہو جاتے ہیں اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ میں نے یہاں پر فلاورنگ پلانٹس لگا رکھے ہیں فلاورنگ پلانٹس آپ ضرور لگائیں جہاں پر بھی آپ فروٹس جب ویجیٹیبل کے پلانٹس لگا رہے ہیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پولیشنیلیشن ریگلر ہوتا رہتا ہے پلانٹس کا فلاورنگ یہ جو ویجیٹیبل پلانٹس ہیں کیونکہ فلاورنگ پلانٹس مدمکھیوں اور تکلیوں ان سب کو اٹراک کرتے ہیں اپنی طرف اور پھر وہ جو ہوتے ہیں انسیکس وہ ان میں پولینیشن کرتے ہیں اور اگر پولینیشن نہیں ہوگا تو نہ آپ کے فروٹس ڈبلپ ہوں گے نہ آپ کے ویجیٹیبلز ڈبلپ ہوں گے تو یہ بات آپ خاص اگدم دھیان رکھئے گا کہ جہاں پر بھی آپ ویجیٹیبل یا فروٹس کے پلانٹس لگائیں وہاں پر آپ تھوڑے سے فلاورنگ پلانٹس بھی ضرور سے لگا دیں اسی طرح اور اسی لئے میں نے یہاں پر فلاورنگ پلانٹس بھی لگا رکھیں اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی فلاورنگ پلانٹس اس میں نظر آ رہے ہیں اگدم ٹپ تک دیکھیں یہ سب ہنڈڈ پرسنٹ ہمارے کنورٹ ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کے ہنڈڈ پرسنٹ نہ کنورٹ ہو لیکن پھر بھی اچھی امونٹ میں آپ کو مل جائیں گے پھر یہ دیکھیں ہم نے بھنڈی لگا رکھی ہے اب کی بار میں نے ان کو کیونکہ میرے پاس گملے خالی پڑے تھے بڑے والے اس لئے میں نے اس میں ان کو لگا دیا اس سے پہلے کے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گا میں نے یہ سارے پچھلے سال اور میں تین چاہ سال سے میں رگولر ان لوگوں کو سب کو کیول آٹے کی بوریوں میں لگاتی ہوں اور ان کی گروتھ ہر سٹیم اگرہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے پھر یہ چیکو کا پلانٹ ہے اس میں بھی کلیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں نکلنے اس یہ تو میرے خیال سے یہ نہیں ہے اس میں فورٹس نکلیں گے لیکن ہاں نیکسٹیر ہم کو اس میں فورٹس مل جائیں گے یہ جتے بھی آپ فورٹ پلانٹ دیکھ رہے ہیں پہلے میں نے سٹارٹنگ میں ان کو سب کو آٹے کی بوریوں میں ہی لگایا تھا بعد میں میں نے دھیرے سے ان کو بڑے گملوں میں شفٹ کیا اگر بڑے گملے آپ کے پاس سب لیبل نہیں ہیں تو آپ ان کو پینٹ کے ڈبوں میں بڑے والے جو بیس لیٹر والے ڈبے ہوتے ان میں آپ لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے ادھر یہ بھی ہمارا بھنڈی کا پلانٹ ہے اور اس کے بغل میں یہ جو ہے یہ عام کا پلانٹ ہے ہمارا اور ادھر یہ ہمارا یہ دیکھیں عام کا پلانٹ کتنا بڑے ہیں اور ایک چیز اور آپ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی فروٹ پلانٹ لیں اپنے ٹیرس گارڈن میں لے گانے کے لیے تو یہ ضرور سے دھیان رکھیں کہ وہ ہائیبریڈ ہو اور گرافٹیڈ ہو گرافٹیڈ ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا نیو پلانٹ ہوتا ہے میں اول پلانٹ کی گرافٹنگ کی جاتی ہے تو جسے کی فلاورنگ اور فروٹنگ بہت جلدی ہونے لگتے ہیں اور جو بھی آپ ویجیٹیبلز گرو کریں وہ ہائیبریڈ سیٹ کی تروں گرو کریں اس سے فروٹنگ بہت زیادہ ہوگی آپ کو اچھے اماؤنٹ میں فروٹنگ ملے گی ویجیٹیبلز ملیں گے اچھے اماؤنٹ میں تو اس لیے ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ جو بھی آپ فروٹ پلانٹ لگائیں وہ ہائیبریڈ اور گرافٹنگ ہونے چاہیے تو اس سے جلدی سے آپ کو فروٹس ملیں گے پلس جو بھی ویجیٹیبلز سیٹز آپ گرو کریں وہ آپ ہائیبریڈ والے ہی سیٹز لیں نارمل والے نہ لیں کیونکہ ان کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے ہائیبریڈ والی ویرائٹیز میں ریزلٹ بہت اچھا ملتا ہے تو اس لیے جب بھی کوئی سیٹز آپ ویجیٹیبلز کے گرو کریں تو وہ ہائیبریڈ والے ہی لے کے گرو کریں تو یہ بات ہو گئی ہے اب کی کون سے پلانٹ لگانے پھر آ چاہتی ہے بعد کے آپ سوائل مکس کون سا یوز کریں تو جو سوائل مکس ہوتا ہے اس میں میں 30% یوز کرتی ہوں گارڈن سوائل 40% میں یوز کرتی ہوں اس میں ورمی کمپوز اور ریسٹ میں اس میں ڈالتی ہوں سین اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مکشت تیار ہوتا ہے ہمارا سوائل کا وہ اس کا ڈرینے سسٹم بہت اچھا رہتا ہے well ڈرین سوائل ہماری پرپیئر ہوتی ہے اور نہ ہمارے پلانٹس کے سرنے کا ڈر رہتا ہے اور بہت ہی اچھے سے گرو کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا عاملہ کا پلانٹ ہے اس میں سردیوں میں سب کی لیو جھڑ جاتی ہیں سب ڈالمنسی میں رہتے ہیں اس لئے اس طرح آپ کو دیکھ رہا ہے ورنہ یہ بہت اچھے سے گرو کرتا ہے یہ ہے ہمارا کروندے کا پلانٹ تو یہ جتنے بھی آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اسی سوائل مکس میں پرپیئر کی ہے اور انہی سوائل مکس میں میں نے ان سارے پلانٹس کو لگایا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑیاں گروتھ ہو رہا کی ہے پچھلے ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ انگور وغیرہ بھی پچھلے سال کتنا بڑیاں فروٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ دیکھیں یہ بیر کا اپل بیر کا پلانٹس میں فلاورنگ بھی کافی ہو رہی ہے اور فروٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس طرح کا اگر آپ سوائل مکس یوز کریں گے اپنے گارڈن میں تو آپ کو بھی بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور ورمی کمپوس اگر آپ کے پاس نہیں آویلیبل ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ اس کی جگہ گوبر کی خات بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں دھیرے سے آپ لوگ کچین ویس سے خات بھی پرپیئر کر سکتے ہیں کچین ویس سے خات کیسے بنانی اس پر بھی میں نے پورا ایک ویڈیو بنا رکھا ہے آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کچین ویس سے خات پرپیئر کر سکتے ہیں گھر میں ہی بیرا کسی گھر چکے اور یہ ہمارا سیتوت کا پلانٹ ہے ایک چیز آپ کو اور دھیان رکھنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گملے ہیں ان کا ڈرینیس سسٹم بہت اچھا ہونا چاہئے اگر ڈرینیس سسٹم نہیں ہوگا تو آپ کا جو گملے ہیں ان میں وارٹر لاؤگنگ ہوگی یا جو بھی آپ نے آٹے کے بیگز میں لگا رکھیں اس میں وارٹر لاؤگنگ ہوگی اور آپ کا پلانٹ چلا جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بھنڈی کی پلانٹس ہمارے کتے بڑیاں گرو کر رہے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے کہ میں نے سوائل مکس ایسا یوز کیا ہے اور یہ جو آپ گرو بیگز دیکھ رہے ہیں ان میں ڈرینیس سسٹم میں نے بہت اچھا رکھ رکھا ایون پورٹس وغیاب میں بھی جو پلاسٹک کی پورٹ میں مگاتی ہوں ان میں میں نیچے سے اور زیادہ ہول کر دیتی ہوں بڑے والے جو پورٹس ہیں ان میں چار سے پانچ میں ہول کرتی ہوں اور گرو بیگز میں بھی تین چار ہول کرتی ہوں جو بڑے والے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے اور جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ بہت اچھے چلتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان میں ساتھ جاتا تھا اورنامنٹل پلانٹس یا ارڈیریم ہیں یا ایک آر فلاس کے پلانٹس بھی ہیں تو یہ سب بھی میں نے انہی سوائل مکس میں لگایا ہے اور ان کا بھی ڈرینیس سسٹم میں نے بہت اچھا رکھا ہے کیونکہ ایک تو ڈرینیس سسٹم میں دو چیزیں ورک کرتی ہیں ایک تو ہولز جو آپ بناتے ہیں پلس آپ کا جو سوائل مکس ہے وہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو پانی کو نیچے تورن ڈرین آؤٹ کر دے اپنے میں سٹور کر کے نہ رکھیں کیونکہ اگر سٹور کر کے رکھے گا تو روٹ روٹ وغیرہ ہوگی تو اس طرح آپ بہت کم خرچے میں بہت کم محنت میں آپ اس طرح سے پلانٹس کو گروہ کر سکتے ہیں چاہے وہ اورنمنٹل پلانٹس ہو چاہے وہ پلاہ پلانٹس ہو اور چاہے وہ ویجیٹیبلز کے پلانٹس ہو تو اس طرح آپ اپنے گارڈن میں بھی پلانٹس لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر آپ ان ٹپس کو فولو کریں گے تو آپ بھی اسی طرح ٹیرس گارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ویڈیو کو اس ٹپس کے اور ٹرکس سے جس سے آپ اپنا ٹیرس گارڈن پرپیر کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور سے بتائے گا اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمیں فولو کریے گا اسی طرح کے نئے نئے ویڈیوز کے لئے تو کیپ وچنگ اور تھانکیو فور وچنگ دے ویڈیو